اہل ادگیر کو مبارک بات پیش کرتی ہوں اور میں سمجھتی ہوں کہ جیسا کہ میں نے ابھی جب پڑھنے کے دوران ایک بات کہی تھی کہ ہر شہر ہر صوبہ اور پورا ہندوستان ادگیر جیسا ہو جائے کیونکہ میں کل سے جب سے یہاں پر آئی ہوں تو جو محبتیں میں یہاں سے لے کر جا رہی ہوں اور جو میں جے ایک سنسکرتی جس کو کہتے ہیں جو ایک کلچر یہاں پر دیکھنے کو ملا اتنی دھیر ساری محبتوں کا آپ سب کا بہت شکریہ کیونکہ یہاں پر احمد صاحب سے جب ایک بات پتا چلی کہ جب ہمارے یہاں کوئی نفرتوں کی بات کرتا ہے تو ہم اس پر محبتوں کے پھول نچھاور کرتے ہیں اس پر پھول بچھاتے ہیں تو کاش یہ سوچ ہر ہندوستانی کی ہو جائے چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو کسی بھی فرقے کا ہو اگر ہم اپنی سوچ کو ایسا بنائیں گے تو میں سمجھتی ہوں کبھی کبھی جو غلط فہمیاں ہمارے بیچ میں پیدا ہوتی رہتی ہیں یہ قطعی نہیں ہوں گی اور یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر ہمارے صوبے کا یا ہمارے پڑوسی کی کبھی کوئی غلط فہمیاں ایسی ہو گئی ہے تو ہمیں اپنی محبتوں سے اس کو کیسے دور کرنا ہے کیونکہ ہر مسئلے کا حل صرف اور صرف اخلاق ہے تو ہمیں اپنی بات کو کیسے جیتنا ہے اخلاق سے جیتنا ہے اور اس طرح کا جو پروگرام ہے ہم نے مجاہدِ آزادی ٹپو سلطان اور علامہ اقبال کو یاد کیا اسی طرح سے میں سمجھتی ہوں میں تو جب جب کہیں مشاعرے میں جاتی ہوں ریحاظری ہوتی ہے تو میں تمام سارے لوگوں سے یہ بات کہتی ہوں کہ آپ لوگ اپنے مشاعرے کو کسی نہ کسی مجاہدِ آزادی سے منصوب کر دیجئے تو کم سے کم لوگ تاریخ کو یاد کریں لوگ اس طرح کو جشن کو یاد کریں اور یہ جب ہم ان کو یاد کریں تو اس یاد کو ایسے منائے کہ جیسے ہم کوئی تیوہار کر رہے ہیں جیسے ہم عید مناتے ہیں دیوالی مناتے ہیں اسی طرح سے ہمارے یہ جشن ہوتے رہنے چاہیے کیونکہ جب یہ چیزیں یہ سلسلہ ایسا ہی چلتا رہے گا تو ایک اچھا سا خوشگوار خوبصورت سا ماحول بنے گا اور ہمیں امید ہے کہ ادگیر والے ہمیں جب بھی ہمیں آئیں گے تو اسی طرح کی محبتیں اور دعاوں سے نوازیں گے بہت بہت شکل ہے اور یہ صدا فانڈیشن کے اس مشاعرے میں آ کر بہت خوشی ہوئی مجھے نیم علم تھا کہ اس شہر میں اتنے عدبی لوگ ہوں گے اور اتنے زوق شوق سے عدب سنتے ہیں مشاعرہ سنتے ہیں شہری سنتے ہیں یہاں تو ایسا لگ رہا تھا جیسے سب کے سب سکھے سکھائے ہیں اور یہاں پر عدب بہت پنپتا ہے اور یہ صدا فانڈیشن نے بہت بڑی پہل بہت اچھی پہل کی ہے بہت اچھا کام کیا ہے کہ اپنے بزرگوں کی یاد میں یہ مشاعرہ رکھا ویسے تو حضرت ٹیپو سلطان اللہ میں اقبال صاحب یا مارے مولانا عزاد صاحب وہ کون نہیں جانتا لیکن پھر بھی دیرے دیرے نئی نسلو جو ہے ان کے کارناموں سے واقف نہیں ہو رہی ہے اور بھولتی جاری ہے تو یہ ایک پہل بہت اچھی پہل ہے اور میں تو یہ دعا کروں گا کہ اس سے لوگ روشنی لیں اس سے لوگ درس لیں اور پورے ہندوستان میں اسی طریقے سے اپنے بزرگوں کی یادوں کو تعدہ کریں اور تاکہ نئی نسلو کو معلوم ہو سکے کہ ہمارے بزرگوں نے کیا کارنامے انجام دیئے ہیں اس میں کوئی بھی یہ تفریق نہیں ہونی چاہیے کہ مسلمان ہوں یا ہندو ہوں کوئی بھی جتے بھی ہمارے مجاہدین آزادی ہیں سب نے مل کر ہمیں آزادی دلوائی ہے تو کم سے کم ہمیں سب کا خیال سب کو یاد کرنا چاہیے اور ایک جشنی کی طریقے سے منانا چاہیے تو یہ بہت اچھی پہلے میں صدا فانڈیشن کو پھر ایک بار مبارک بات پیش کروں گا اور اس کے جو بانی ہیں مہترمہ ڈاکٹر نوزہ تفاتمہ صاحبہ اور احمد سرور صاحب اور باقی دیگر جتنے بھی لوگ ہیں شاید خالی صاحب وغیرہ جو بھی لوگ ہیں سب کو بہت بہت مبارک بات پیش کروں گا اور دعا کروں گا کہ ان کے حوصلہ ہی بلند رہا ہے سدا آواز وہ آواز جو دل سے نکلتی ہے وہ چیر جس میں در ہوتا ہے وہ آواز جس میں ایک اتبار ہوتی ہے وہ آواز جو اللہ وغیرہ ساہب نے خونی اور سماجی بیداری کے لیے لگائی تھی وہ آواز انگریزوں کے خلاف میں خلاف میں حضرت ٹنپو سلطان رہنطلالے میں لگائی تھی اور وہ آواز جو مزید جامہ سے مولانا اکر کلام آزاد نے پاکستان کے حلق ٹکڑے ہونے پر مسلمانوں کو بھارت اپنا ملک ہے اور آپ یہاں کے باشندے ہیں اتنی بھارت جنسی خوبصورتی آپ کو اور کہیں نہیں ملے گی وہ روپنے کے لیے جو لگائی تھی وہ آواز ان تا ساری آوازوں کو اگھٹا کر کے آج اردو دیواز کے محفے پر انٹرنیشنل اردو دے کے محفے پر ایک بار دے کے محفے پر میں آپ سبھی لوگوں کو مبارک بات دیتا ہوں آپ لوگوں نے اس پروگرام کو کامیار بنانے کے لیے جن جن لوگوں نے محنت کے محفے مبارک بات دیتا ہوں پہلا موقع ہے آئندہ صاحب انچہ اللہ اور بھرکو قیاری کے ساتھ یہ برگام یہاں پر لیا جائے گا آجے والے سبھی حضرات کا خیر مقدم کرتا ہوں یہاں بھرگرار سے سفر کر کے آئے ویش ہونا حضرات کا خیر مقدم کرتا ہوں بڑے مصروفیت کے بعد آئے گیا ہمارے اتھیکاریوں کا میں یہاں پر خیر مقدم کرتا ہوں اور آپ کی بھوئی کو ختم کرتے ہوئے میری بات کو ختم کرتا ہوں جزا کنکا ہوں اس کے بعد رمیش اندہ ہم پر کھانے ہمیں درمیان میں ہیں ہم کو شاہل اور گل پیش کریں گے جمعورہ ہائی سکول جنر کالیج کے پرنسپل ہمارے درمیان میں ہیں ہمارے درمیان میں ہیں ہمارے درمیان میں ہیں